اگر ایک ہی دعا کے لئے تم بار بار ہاتھ اٹھا رہے ہو تو یقین رکھو تو یقین رکھو اس کی خبولیت پر تمہارے اللہ کا بار بار ایک ہی دعا کے لئے تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بے وجہ تو نہیں اللہ دیکھ رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے کیسے تم ایک ہی دعا کو شدت کے ساتھ مانگ مانگ کر تھک گئے ہو تم نے ہر ممکن کوششیں کی ہے اور بہت دعائیں کی ہے شدت کے ساتھ سکتے ہوئے اللہ تمہارے اس پل سے بھی باخف ہے جب تم دعا کے لئے ہاتھ اٹھاتے ہو مگر اگلے ہی پل بے بسی کے ساتھ ہاتھ نہ چاہتے ہوئے بھی نیچے گرا جاتے ہو کہ اب خوت نہیں رہی اللہ تو تب بھی تمہیں دیکھتا ہے جب تم ہاتھ جوڑے آنکھوں میں آنسوں لیے آسمان کو دیکھتے ہو جب تم اس کے سامنے بلکل چپ سر جھکائے بیٹھ جاتے ہو کبھی سجدے میں سر رکھ لیتے ہو کیسے ہو سکتا ہے کیسے ہو سکتا ہے بھلا وہ ہم سے ستر ماہوں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا اللہ تمہیں اس حال میں بھی دیکھ کے تمہیں خالی رکھے گا وہ تمہیں اپنے در سے خالی ہاتھ لوٹانے کے لئے تو نہیں بلاتا نا وہ تمہاری تڑپ دیکھ رہا ہے وہ تمہاری تڑپ دیکھ رہا ہے وہ تمہیں اپنے خریب کرنے کے لئے ہی دیری کر رہا ہے وہ ستر سال بعد آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کر سکتا ہے تو یاد رکھنا تم بھی اسی آدم کی اولاد ہو تم اس سے مایوس ہو کر مانگنا نہ چھوڑو مانگتے رہو وہ تمہیں نوازے گا وہ تمہاری دعاوں کو قبولیت تک لے کر جا رہا ہے دوستوں وہ تمہیں قبولیت تک ہی لے کر جانے کے لئے تو دیری کر رہا ہے بے شک سبحان اللہ تم سبر کے ساتھ دعا مانگو جہاں تم تھک کر گر جاؤگے تمہارا اللہ سبحانہ وتعالی تب تمہیں تھام لے گا وہ بن مانگے اتنا کچھ دیتا ہے پھر مانگنے پر کیوں نہیں دے گا وہ ضرور دے گا تمہیں تمہاری کوئی دعا بھی رد نہیں کرے گا تو توقل کے ساتھ مانگو وہ جلدی تمہیں اتنا نوازے گا دیکھنا اس دعا کے بدلے تم خوش ہو جاؤگے انشاءاللہ جن دعاوں نے آپ کے لئے بہتریان لانی ہوتی ہے ان کی قبولیت کا وقت بھی اتنا ہی طویل ہوتا ہے کیونکہ وہ دعائیں ہی اصل میں ہمارا انعام ہوتی ہے اور ہر انعام سے پہلے امتحان ہوتا ہے تو یہ تاخیر بھی دراصل عجر ملنے سے پہلے کا امتحان ہے تب ہی تو اللہ نے اب تک وہ چاہتے بھولنے ہی نہیں دی جب دینے والا مایوس نہیں ہونے دے رہا ہے تو ہم نے بھی مانگنا نہیں چھوڑنا چاہیے وہ فیض موجزوں کا ہوتا ہے جب اللہ انتظار بڑھا کر بھی ہمارا یقین کم نہیں ہونے دیتا جب دعاؤں کو اللہ ہمارے دل میں زندہ رکھتا ہے وہ دعائیں ہمارے لئے ہی ہوتی ہے اس لئے انہیں مانگ کر دل کو اتمنان رہتا ہے تو بس ہمیں توقع رکھنا ہے اس بات کا توقع کے جس نے جستجو کی لگن عطا کی ہے وہی قبول بھی کرے گا سبحان اللہ ہمیں اپنی دعاؤں سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے ہمیں بس اللہ سبحانہ وتعالی کو مناتے رہنا ہے ہمیں اللہ کو مناتے رہنا ہے اور پھر خدا سے غافل ہو کر دنیا میں لگ جاؤ گے تو تمہاری رونخے بھی ویران ہو جائیں گی جب اپنا رابطہ اس مالک کے کن سے ختم کر دو گے تو سب کچھ ہتیلیوں سے نکل جائے گا دنیا بھر کی رنگینیاں ایک وقت آئے گا ہاں ایک وقت آئے گا تمہیں لطف و اندوز نہیں کریں گی خدا سے غافل لوگ ہمیشہ ایک قرب میں ایک درد میں مسلسل مقتلہ رہتے ہیں بظاہر خوش نظر آنے والوں کی روح سیکڑوں حصوں میں بٹی ہوتی ہے خدا کے لاکھ بلانے پر خسمیں اٹھانے پر بھی بھلے سکتے ہیں کوئی سمجھے یا نہ سمجھے اقل تسلیم کرے یا نہ کرے اپنے رب تعالیٰ سے اپنے رب سے مو موڑنے پر تباہی تباہی ہی مقدر ہے تم اکیلے کبھی نہیں ہوتے ہو تمہارا یقین تمہارے ساتھ ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی وہ دنیا کی الجھنوں میں کھو جاتا ہے بے وجہ کی الجھنے اور بے وجہ کی پریشانیوں میں ہمیں بے یقینی کی طرف لے جاتی ہے لیکن جب تم یقین سے سوچتے ہو اپنا ہر فیصلہ دعا کے سپرد چھوڑ کر اپنا معاملہ نماز میں رکھ دیتے ہو تو یقین کبھی نہیں کھوتا ہاں یقین کبھی نہیں کھوتا اور در بھی بھاگ جاتا ہے اور تم موجزوں کی تلاش میں رہتے ہو کیا تم یہ نہیں جانتے کہ تمہارا فجر اٹھ کر اللہ کا کلام پڑھنا اللہ کا تم پر کتنا بڑا کرم ہے تمہاری زبان اللہ کی تذبی کرے تمہارے ساتھ یہ کتنا بڑا موجزہ ہے بہت کم لگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ نے پانچ وقت کی نمازیں پڑھنے کی توفیق دی ہوتی ہو تو اگر یہ موقع تمہیں مل رہا ہے تو یہ بہت بڑی خوشی قسمتی ہے تو اگر تم ہر دن کے فرائض پورے کر رہے ہو تو کیا یہ اللہ کا موجزہ نہیں جس کتاب کی ابتدا الحمدللہ سے شروع ہوتی ہو اس پر ایمان لانے والا ناشکرہ اور ناؤمید کیسے ہو سکتا ہے کبھی کبھی اللہ کے یہاں سجدہ کرنے میں بھی دل زور زور سے دھڑک رہا ہوتا ہے بس دل کرتا ہے کہ میں یہی رہ جاؤں اور دنیا کی سب تکلیفوں سے بے نیاز اللہ کی گود میں یوں سکون ملتا رہے کون کہتا ہے سبر بہت مشکل چیز ہے جب انسان اللہ سے جڑ جاتا ہے اسے سبر اور انتظار میں بھی امید نظر آتی ہے اور اللہ کے قربت میں جو سکون رکھا ہے وہ اسے ہمیشہ سبر آسانی دیتا ہے اور سبر میں نکلے آنسو حد درجے تک کی خوشیاں اللہ سے آپ کے لئے خرید رہی ہوتی ہے اس لئے سبر کو مشکل چیز نہیں بہت پیاری چیز کہتی ہوں میرے اللہ نے کبھی کسی چیز کو مانگنے سے نہیں روکا بس جو ناجائز چاہتا ہے اسے وہ ناجائز دے کر خود سے غفلت عطا کر دیتا ہے اور جو جائز چاہتا ہے اسے وہ جائز عطا کر کے ہمیشہ اس کے شکرانے ادا کرنے پر لگا دیتا ہے بعض اوقات وہ چیز دے کر بھی انسان کو خود کے خریب کر دیتا ہے اور بعض اوقات عطا کر کے بھی خود سے دور کر دیتا ہے اسی لئے جب بھی رب تعالی سے مانگو کچھ ایسا مانگو کہ تم اس سے کبھی دور ہی نہ پاؤ میں جو گری ہوں چوٹ ایسی کھائی ہے رب سے جدائی ہی تو سب سے بڑی تنہائی ہے راستے تو ہر طرف سے بند تھے مگر کن کی دعا سے تو ہر جگہ رسائی ہے میں سرابہ غموں اور گناہوں میں لپٹی جب اللہ سے ملاخات ہوتی ہے سکون کی ایک نئی زندگی پائی ہے بار بار جانے پر میں نے تو زندگی کی ہر آزمائش پر اس کی طلب پکاری ہے کیوں آسان ہوتا ہے جینا زندگی تو اللہ سے اللہ تک ہی پوری ہے بے شک سبحان اللہ اللہ فرماتا ہے مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا ضرور خبول کروں گا جب بھی خود کو اداس محسوس کرتی ہوں تو یہی آیت ذہن میں اور دل میں خود کو یاد دلاتی ہوں تو سکون سا ٹہر جاتا ہے میں نہیں جانتی میں نہیں جانتی کہ کب دعائیں خبول ہوں گی مگر میں تب تک کوشش کروں گی جب تک قبول نہیں ہو جاتی وہ چھوٹی چھوٹی دعائیں اور بڑی سی بڑی جو میں نے شدت سے مانگی ہے وہ خبول ہو سکتی ہے تو یہ بھی خبول ہو جائیں گی تو بس جب میں نے تبہار نہیں مانی تو اب ذرا سی دیر ہی پر اور اس کی بہتری کا انتظار کیوں نہ کروں جب فجر زہر اثر مغرب اور عشان اس کے سامنے روتے گرگراتے گزرنے لگے جب آنکھیں رو رو کر تھکنے لگے جب سبر حد درجے سے باہر ہونے لگے جب انسان کی بیبسی بھی بار ہار مان چکی ہو تب اللہ کی طاقت جواب دے ہی دیتی ہے وہ مالک جو تمہارے آنسوں سے محبت کرتا ہے لیکن وہ آنسوں جب تمہاری تکلیف کی چوکھٹ پر پہنچتے ہیں لیکن تب لیکن تب اس ذات کو ان آنسوں کی صورت اپنا کن نازل فرمانا پڑتا ہے اسی لئے جب تھک جاؤ تو یہ مت سمجھنا کہ تم تھک گئے ہو بس سمجھنا اللہ کا جواب اب تمہارے خریب ہے غم کا سجدہ راحت کا سجدہ ہے ایسے بہت سے حالات ہیں جن کا سامنا صرف صبر اور خاموشی سے کرنا پڑتا ہے اور ایسے حالات کا سجدہ تمہیں رب سے ملاتا ہے اور تمہارا یقین مضبوط بناتا ہے اس تڑپ کا دل میں ہونا بے وجہ تو نہیں شدت سے ایک ہی چیز کو مانگنے میں ڈٹے رہنا کہیں خبولیت کی وجہ تو نہیں بس ایک سجدے میں آنکھوں کو بھگو لینا اس کے کن کا فیصلہ مجھ سے زیادہ دور تو نہیں بے بسی کا بار بار دل میں آ جانا اللہ سے بدگمان رہنا تم مانگو اور وہ نہ دے میرا اللہ اتنا ظالم تو نہیں وہ جو تمہیں صبر اور حمد بھرے الفاظ بول چکا ہے اس کا وعدہ جھوٹ تو نہیں تم یوں روتے ہو لمبی گفتگو کرتے ہو اللہ کا تم سے یوں محبت عام بات تو نہیں تھک کر دوبارہ چلنا یقین والوں کی نشانی ہے زندگی کو اللہ کی محبت سے سجانا خوشیوں کی نشانی ہے اپنی دعاوں میں اٹل رہنا خبولیت کی نشانی ہے سجدوں میں آنکھوں سے آنسو بہانہ مطلب اب اس کی رحمت تم پر برسنی ہے اور پھر میں نے درد سے بھری راتوں میں اللہ کے سوا کسی کو اپنا ساتھی نہ پایا رات کی خاموشی میں صرف ایک ہی آواز سنائی دیتی ہے غم نہ کرو غم نہ کرو میں تمہارے ساتھ ہوں لیکن یہ دل سن کے بھی انسنا کر دیتا تھا شاید کامل یقین نہیں تھا کامل یقین ہوتا تو کبھی پریشان نہ ہوتا جب دل اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے پھر ایسا ہی ہوتا ہے ہم کہتے تو ہیں کہ مجھے یقین ہے اپنے رب تعالیٰ پر لیکن وہ یقین پوختہ نہیں ہوتا ہم اپنی خواہش کو ترجی دیتے ہیں یہی کہتے ہیں کہ بس کسی طرح یہ حاصل ہو جائے حاصل اور لاحاصل کے چکر میں اللہ سے اتنا فاصلہ ہو جاتا ہے کہ اس کی آواز کو ہی نہیں سن پاتے جب ایک بار اللہ پر چھوڑ دے تو بس اس کے سپرد کر کے خود مطمئن ہو جانا چاہیے پھر کوئی پریشانی نہیں رہتی اپنی خواہش کو پیچھے رکھ کر اللہ کا فیصلہ ماننے کے لیے دل کو راضی کرنا چاہیے جب دل راضی ہو جائے تو پھر سب بدل جاتا ہے فیصلے ہماری سونچ اور خواہشات سے کئی زیادہ بڑھ کے ہوتے ہیں اور تب دل بے سخت اپکار ہوتا ہے بے شک بے شک میرا رب ہر چیز پر خدرت رکھتا ہے دلوں کو بدلنے پر سونچ کو بدلنے پر حالات کو بدلنے پر نیز اس دنیا کی ہر ناممکن شیک کو ممکن بنانے پر بے شک بے شک میرا ہر اللہ ہر چیز کا آہاتہ کیے ہوئے ہیں اگر اللہ تمہیں یہاں تک لے آیا ہے تو اس نے آگے کے لیے بھی سونچ رکھا ہے وہ تمہیں آزمائش میں ڈالنے سے پہلے اس آزمائش سے نکلنے کا حل بناتا ہے پھر تم ایسا کیوں سوچتے ہو کہ وہ تمہیں بھول گیا ہے یا تمہیں سننا ہی رہا ہے تم نے اپنے انتخاب کا نتیجہ دیکھ لیا ہے تم نے اپنی منمانی کر کے ہر شخص کے ہر چیز کی حقیقت دیکھ لیا ہے تم نے خدا کے نافرمانی اور اپنے زد سے یہ تکلیف خرید لیا ہے تو اب اللہ کے انتخاب کا انتظار کرو جو تحفہ جو چیز اس نے تمہارے لیے رکھی ہے اس چیز کا انتظار کرو اور یخیناً اللہ کا انتخاب بے حد پر سکون ہوگا جو تمہیں یہ بتائے گا کہ اقتطام ایک نئی منزل کا آغاز ہوتے ہیں اس شخص کا انتظار کرو جو اللہ نے تمہارے لیے چن رکھا ہے جو تمہیں اپنی محبت سے یہ دکھائے گا کہ سب ایک جیسے نہیں ہوتے جس کو دیکھ کر تمہارا سر سجدہ شکر سے نہیں اٹھے گا جس کو پا کر تم آسمان کی جانب نظر دوڑاؤگے اور کہو گے کہ میں ہی نادان تھا میں ہی نافرمان تھا مگر اللہ تب بھی رحیم تھا اور اب بھی رحیم ہے مجھے نہیں بتا مجھے نہیں پتا جو تم مانگ رہے ہو وہ تمہیں کب ملے گا ہاں لیکن مجھے اتنا ضرور پتا ہے کہ جو تم نے مانگا ہے وہ تمہیں ضرور ملے گا ہر حال میں ملے گا اور اگر وہ نہ ملا تب بھی یقین رکھنا اللہ پاک تمہیں خود بخود ویسا ہی کچھ دے گا لیکن اس کو خاری نہیں رہنے دے گا آج جو یہ تمہیں تکلیف اور آزمائش لگ رہی ہے نا یہ در حقیقت آزمائش نہیں ہے بلکہ وہ تمہیں آنے والے اچھے دنوں کے لیے تیار کر رہا ہے تاکہ جب خوشیاں تمہیں تمہاری جولی میں ڈالی جائے تو تم اس رب تعالیٰ کو نہ بھول جاؤ جس نے تمہیں تمہاری ماضی سے نکال کر خوبصورت مستقبل دیا وہ ساری خوشیاں واپس لٹائے گا جو تم کھو بیٹھے تھے وہ چہرے کی رونخیں اور مسکراہٹیں جو سجدوں میں تڑپتے تڑپتے کہیں کھو گئی تھی وہ تمہیں واپس ضرور لٹائے گا وہ تکلیف کا موسم صدا نہیں رہنے دیتا بے شک سبحان اللہ